یہ لکھ بھی میں نے لائف سیشن میں کیا تھا اب میں نے اس کو تھوڑا سا شورٹ کر دیا سب سے پہلے میں پومیڈ کے ساتھ اپنے آئی بروز فیل کر رہی ہوں پومیڈ میں ایوون کا یوز کر رہی ہوں ڈارک براؤن شیرڈ میں آپ اپنے آئی بروز کے کلر کا یا شیرڈ کا کوئی بھی پروڈک یوز کر سکتے ہیں پومیڈ یوز کر لیں یا پھر پینسل یوز کر لیں دونوں ہی بہت اچھی رہتی ہیں فیل کرنے کے بعد میں اس کو جی کروں گی کنسیلر سے نیٹ کیونکہ مجھے تھوڑی سی برائٹ آئی بروز اچھی لگتی ہیں کنسیلر کے ساتھ بلکل اپنے آئی بروز کے نیچے نیچے اور بلکل اسی طرح سے اوپر بھی میں ساساتھ رکھے کنسیلر لگا دوں گی اور اس کو اسی طرح سے لگانے کے بعد ہم بعد میں بلنٹ کر دیتے ہیں اور ہماری آئی بروز بہت ہی نیٹ اور بہت ہی ڈیفائن ہو جاتی ہیں آپ کو بھی اگر ڈیفائن آئی بروز اچھی لگتی ہیں تو آپ بھی کنسیلر سے لازمی نیٹ کیا کریں آپ بیوٹی بلنڈر بھی یوز کر سکتے ہیں آپ سمال والے برشیز بھی یوز کر سکتے ہیں دونوں ہی ہیزی رہتے ہیں یوز کرنے کے لئے اس کے بعد میں یوز کر رہی ہوں کلر کوریکٹر میرے تھوڑے سے انر کورنرز جو ہیں ڈارک ہیں اسی لئے میں لگا لیتی ہوں پھر میں یوز کر رہی ہوں پیلویس کی آئی بیس پیلویس کی نہیں بیکی سوکی آئی بیس چونکہ پیلویس کا ڈبلیکیٹ ہے اور اسے میں نے بیوٹی بلنڈر کے ساتھ اپنی آئی پہ بلنڈ کر دیا آپ دیکھیں میری آئی کتنی نیٹ ہو گئی ہے جتنا آپ کا آئی لیڈ نیٹ ہوگا اتنا ہی اچھا آپ کا آئی شیڈو لگے گا کارنیول ایکسل پرو پیلٹ میں یوز کر رہی ہوں یہ میں نے لیا تھا جی بیوٹی بیس ہے بیوٹی بی کی ویب سائٹ کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایک سائٹ پہ اس کے ہائی لائٹر ہیں دوسری سائٹ پہ آئی شیڈوز اور ڈارک پنک شیر لے کر میں نے اس کو آوٹر کورنر سے سٹارٹ کیا اور سلولی سلولی میں اس کو انر کورنر میں لے گئی اب میں اس کے ایجز کو تھوڑا سا ڈیپ ڈیپ کر کے سوفٹ کروں گی تاکہ وہ بلنڈ کرنے میں ذرا ایزی ہو جائیں بلنڈنگ جب آپ کی اچھی ہو جاتی ہے تو زہیرہ پھر آپ کا آئی شیڈ ہو جائے وہ بڑا فلولیس لگتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن بلنڈ اچھا کر لیا کریں آوٹر کورنر میں ہلکا ہلکا سا میں نے ڈارک شیڈ اور ایڈ کیا پہلے جیسے میں نے پنک شیڈ یوز کیا تھا اس کے ساتھ اس کی ڈیپت بڑھانے کے لیے میں نے ذرا میرون شیڈ کا ٹچ دیا ہے تاکہ آوٹر کورنر جو ہیں وہ ڈارک ہو جائیں ویزلین کے ساتھ اور کیو ٹپ کے ساتھ میں کٹ کریز کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ بہت ایزی ہو جاتی ہے پھر میں نے کٹ کریز ایریا میں لگا لیا کنسیلر تاکہ جب میں دوسرا شیڈ لگا ہوں تو میری آئیز بالکل نیٹ اور کلین لگے کنسیلر لگانے کے بعد میں ایڈ کر رہی ہوں جی بلو شیڈ آپ اس طرح سے کوئی بھی اپنے ڈریسز کے ساتھ کا شیڈ ایڈ کر سکتے ہیں میں بس ایسے رینڈم لی کلرز کا میک اپ کر لیتی ہوں تو اسی وقت سے رینڈم لی شیڈ اپلائی کر لیتی ہوں ڈریسز کے ساتھ میچ کر کے کریں گے تو بہت پیارا لگے گا جس کو میں یہاں سے ڈیپ کر رہی ہوں تاکہ بلو اور میرون شیڈ کے جو سینٹر والی لائن ہے وہ تھوڑی سی ڈیفیوز ہو جائے بلنڈنگ بروش کے ساتھ بس میں نے اس کو ہلکا ہلکا سا ڈیپ کیا میں نے یہ لائف سیشن میں کیا تھا تو مجھے لائف سیشن میں کسی نے میسج کیا کہ دونوں سائٹ پہ بلو نہیں لگائیں ایک پہ ییلو بھی لگا کر دکھا دیں تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا میرون کے ساتھ بلو زیادہ اچھا لگ رہا یا ییلو اچھا لگ رہا اسی وجہ سے میں نے دوسری سیشن پہ ییلو لگا دیا یوزیلی میں جب لائف سیشن میں میک اپ کرتی ہوں تو وہاں پہ جیسی ڈیمانڈ ہو رہی ہوتے کسی کے اچھا یہ دکھا دیں یہ دکھا دیں میں ویسا کر لیتے ہوتی ہوں اس کے بعد میں نے یہ نکس کا لیکوڈ میٹ آئی لائنر یوز کیا اور آئی لائنر میں تو ہڑا سا اس کو لونگ لگایا تھا لیکن میں نے شورٹ آئی لائنر نہیں لگایا تھا ہلکا سا اس کو میں نے ونگ کا شیپ دے دیا تھا آئی لائنر لگانے کے لیے اگر آپ ٹیپ یوز کر لیتے ہیں تو آپ کے دونوں آئی لائنر جو ہیں وہ بہت ہی اچھے بیلنسڈ اور ایکول لگ جاتے ہیں مجھے یہ لوک بلو بھی اچھا لگ رہا ہے ویسے یلو بھی اچھا لگ رہا ہے آپ دیکھیں اسی طرح سے میں کہہ رہی تھی آپ کلر کمبینیشن چینز کر کے اپنے ڈریسز کے اکورڈنگ لکس کریئٹ کر سکتے ہیں یہ ٹپ جو ہے اس آئی لائنر کی مجھے بہت اچھی لگتی ہے اب باری آگیا ہماری لیشیز کی آئی لیشیز میں اپنی سب ایمازون سے ہی یوز کرتی ہوں بہت اچھی ورائیٹی میں ریزنیبل پرائز میں آئی لیشیز مل جاتی ہیں آپ کو ڈسکرپشن میں باری ہے تاکہ ڈارک سپورٹس وغیرہ جو ہیں وہ اچھے سے چھپ جائیں کیونکہ میرے تھوڑا ڈارک سرکل بھی ہیں اور فیس پہ پیمپل یا اکنی ہونے کی وجہ سے ڈارک سپورٹس بھی بن جاتے ہیں تو ان کو مجھے ہائٹ کرنا پڑتا ہے کلر کوریکٹر لگا کر اگر آپ کا فیس نیٹ اور کلین ہے تو آپ کو اتنے زیادہ کلر کوریکٹر کی ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے اپنے چھوٹے چھوٹے سے ڈارک سپورٹ ہائٹ کرنے ہوتے ہیں اس لئے میں لگا لیتی ہوں میں یہاں پہ فاؤنڈیشن یوز کر رہی ہوں میبلین فٹ می کا 310 شیئر بیوٹی بلینڈر کے ساتھ میں نے سارا فاؤنڈیشن بڑا ایکولی بلینڈ کر دی اپنے فیس پہ فاؤنڈیشن جلدی جلدی کھنڈھوڑی ختم ہو جائے ساہ ساتھی میں نے تھوڑا سا بلشن ایڈ کر لیا تھا تاکہ پاورڈر سے سیٹ کروں تو وہ تھوڑا انڈرنیت بھی نظر آتا رہے بلشن بھی بڑا اچھا لگ رہا تھا اس کے ساتھ بیوٹی بلینڈر کے ساتھ میں نے ان دونوں چیزوں کو بلینڈ کر دیا تھا اس کے بعد انڈر آئی ایریا میں لگایا میں نے کنسیلر کنسیلر میں یوز کر رہی ہوں جی کور گرل کا اور اس کا شیڈ ہے گولڈن نیچرل فل کوریج کنسیلر ہے ڈارک سرکل وغیرہ بہت اچھے سے کور ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ اور بیوٹی بلینڈر کے ساتھ میں نے اس کو بھی ڈیپ ڈیپ کر کے بلینڈ کر دیا جب بھی آپ کنسیلر یوز کریں تو اس کو ہلکا ہلکا سا پاودر سے لازمی سیٹ کریں لور لیش کی میک اپ کے لئے میں نے اگین جو آوٹر کورنر میں شیڈ لگایا تھے ڈارک والے اسی شیڈ کو میں لور لیش پہ بھی لگا رہی ہوں برش میں نے ذرا تھن والا لیا وائے تاکہ وہ پھیلے نہیں اب باری ہے جب بلشن کی اور ہائی لائٹر کی بلشن میں نے پہلے لگا لیا تھا اب میں تھوڑا تھوڑا سا ایڈ کر رہی ہوں ہائی لائٹر کیونکہ ہر چیز کی ویڈیو بناو تو ویڈیو ایکسٹریملی لونگ ہو جاتی ہے اور پھر آئینو کہ آپ سب سے اتنی لونگ ویڈیو نہیں دیکھی جاتی ہے اسی لئے کچھ پارٹس میں سکپ کر دیتی ہوں اب باری ہے ہمارا لیپ لائنر کی لیپ لائنر میں ایوون کا یوز کر رہی ہوں اور اس کے بعد لپسٹک میں میبلین کی یوز کر رہی ہوں سوپر سٹی لپسٹک ہے بہت پیارے شیر ایڈزیں لپسٹک میں بھی جو بہت اچھی لگتی ہے اور یہ رہا جی ہمارا فائنل لک ہوفلی آپ کو یہ لک پسند آیا ہوگا آپ بھی اس طرح سے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ ہے میرا فیوریٹ میک اپ فکسنگ سپری یہ میں نے ایوون سے لیا تھا ایوون پلس ویڈیل کا سپری ہے اگر آپ کینیڈا میں ہیں تو میری ایوون کی یہ تھی ہماری جی کچھ فوٹو سیشن جو میں نے آپ کو دکھا دیا تینکیو سو مچ فور وچنگ میری ویڈیوز چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ